بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے بنیادی عقائد تحریر کریں اسلام کے بنیادی عقائد تحریر کریں اس کا جواب ہے جی اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے رسالت ہے ملائکہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا یہ پانچ بنیادی عقائد ہیں اسلام کے کوئیسے نمبر ٹو ہے جی شرک کا لوگوی معنی اور اسطلاحی معنی تحریر کریں شرک کا لوگوی معنی حصے داری اور ساجے پن کے ہیں اور اسطلاحی مفہوم اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو بھی حصے دار یا شریک ٹھہرانا قویسٹر نمبر تھری ہے ہمارا شرک کی تین اقسام لکھیں شرک کی تین اقسام میں نمبر ایک ہے شرک فی ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا نمبر دو ہے شرک فی صفات اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا نمبر تین ہے صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا یعنی جو صفات ہم سے تقاضہ کرتی ہیں ہم ان تقاضوں میں شریک کریں اللہ کے ساتھ کسی کو نمبر چار ہے عقیدہ توحید کا تقاضہ کیا ہے عقیدہ توحید ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے تو اس کا جواب ہے عقیدہ توحید ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے صرف اللہ ہی سے مدد مانگی جائے صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توقع کیا جائے صرف اللہ تعالیٰ کا ہی خوف رکھا جائے اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی جائے نمبر پانچ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کوئی سے دو اثرات لکھیں یعنی جب انسان عقیدہ توحید کو اپنا لیتا ہے اس پر کون سے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں ان میں سے کوئی دو اثرات لکھنے ہیں تو جب انسان عقیدہ توحید کو اپنا لیتا ہے اس عقیدے کو قبول کر لیتا ہے تو انسان کے اندر آجزی انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے دوسرا اس کا اثر وہ یہ کہلیں کہ عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے اور وہ صرف ایک اللہ کے سامنے سر جکاتا ہے نمبر چھے ہے کلمہ شہادت کا ترجمہ لکھیں کلمہ شہادت کا ترجمہ ہے جی میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اگلا کوئی سن ہے ہمارا انبیاء کرام کی چار خصوصیات تحریر کریں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی چار خصوصیات جو چار خاص باتیں انہیں عام افراد سے ممتاز کرتی ہیں وہ کون سی ہیں تو انبیاء کرام جو ہےنا وہ تمام بشر ہیں بشریت نمبر دو معصومیت نمبر تین واجبولاتات اور نمبر چار نبوت وحبی چیز ہے اگلا کوئی سن ہے خاتم النبیین سے کیا مراد ہے جب ایسا کوئی سن ہو کہ خاتم النبیین سے کیا مراد ہے تو اس میں خاتم النبیین کے لغوی معنی بھی تحریر کریں گے اور اسطلاحی معنی بھی تحریر کریں گے خاتم کا جو لغت میں مطلب ہے اس کا مطلب ہے مہر لگا دینا آخر تک پہنچا دینا تو خاتم النبیین نبوت کے سلسلے کو آخر تک پہنچانا یا مکمل کر دینا تو یہ لغت میں اس کا مطلب ہوا اور اسطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ بھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا نَبِيِّينَ کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم نبیین ہیں اور ہمارا اگلا کوئسٹن ہے قراماً قاتبین فرشتوں کی ذمہ کیا کام ہیں قراماً قاتبین فرشتوں کی ذمہ کیا کام ہیں تو قراماً قاتبین نیک لکھنے والے فرشتے ان کے ذمہ انسان کے اچھے اور بورے عمال لکھنا ہے انسان کے دونوں قسم کے عمال یہ تحریر کرتے ہیں اچھے بھی اور بورے بھی اگلا ہمارا کوئسٹن ہے قرآن پاک کی دو خصوصیات تحریر کریں قرآن پاک کی دو خصوصیات ہیں ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی محفوظ کتاب ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے محافظ بن جاتے ہیں اور دوسری اس کی صفت ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی کوئی کتاب نازل نہیں فرمائیں گے اور یہ اس کی بہت منفرد خصوصیات ہیں ہمارا تیسرا قویسٹن ہمارا تفصیلی قویسٹن ہے مندر جزیل سوالات کے تفصیلن جوابات تحریر کریں جس میں ہمارا ایک ہی تفصیلی قویسٹن ہے عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے اس کے انسانی زندگی پر اثرات تحریر کریں یا بیان کریں یعنی انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جب انسان عقیدہ آخرت کو اپنا لیتا ہے تو اس کے زندگی کیسی ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب انسان اقرار کر لیتا ہے کہ آخرت ہوگی تو وہ ایک بامقصد زندگی گزارتا ہے بامقصد زندگی کا شعور میں عمل میں آتا ہے اور اس کو نیکی سے رغبت ہوتی ہے اور برائی سے نفرت ہوتی ہے پھر سیرتوں کردار کی تعمیر کرتا ہے اپنی سیرت کو بہت امدہ اور اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کے اندر جرت اور بہادری جیسے وہ صاف پیدا ہو جاتے ہیں اس کی مایوسی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے آخرت میں اس کے ہر اچھے عمل کا عجر ملنا ہے اس لئے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اس کے اندر جذبہ عصار پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غرور یا تکبر نہیں کرتا بلکہ آجز ہوتا ہے اور انکساری اختیار کرتا ہے تو عقیدہ تحید یہ سارے اثرات انسانی زندگی پر مرتب کرتا ہے یہ ہمارا آج کا پیپر جوانا مکمل ہوا اللہ حافظ فی امان اللہ